تو یہ ابھی میں نے کچھ سمان مگایا تھا ابھی میں آپ لوگوں کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ میں نے ابھی جس کیا مگوایا ہے تو یہ انگور مگوایا ہے میں نے اور ساتھ میں مالٹے مگوایا ہیں اور یہ مالٹے پاکستان کے جیسے بالکل نہیں ہوتے پاکستان کے مالٹے بہت عبر دست ہوتے ہیں اور یہ دہی مگوایا ہے میں نے آئل مگوایا ہے میں نے مجھے کام تھا پتی کا پتی مگوانی تھی اس وجہ سے ایک پتی مگوانے کے چکر میں یہ سب کچھ آیا ہے پتی کے میں نے دو مگوائی ہے ایک یہ مگوائی ہے اور ایک یہ مگوائی ہے اور اور دیکھتے ہیں اور یہ جوس مگوائی ہے ابھی ہاں بہت شونک سے جوس کیتی ہے یہ دو جوس ہیں ساتھ میں ملک مگوائی ہے اور یہ ملک میں نے مگوائی ہے یہ جو بیبی ڈاکس ہیں میرے ان کے لئے تو ابھی جو بیبی ڈاکس ہیں وہ ابھی کچھ بھی نہیں کاتے وہ صرف دودھ پیتے ہیں ان کو یہ میں دودھ ڈال کے دوں گی تھوڑا سا کپ میں تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے ہیں تو یہ ان کے لئے دو پیک میں نے مگوائی ہے جب یہ ختم ہوں گے پھر اور ہم مگوائی لیں گے تو ساتھ میں میں نے یہ ایلو ایرا جوس آرڈر کیا ہے یہ سکین کے لئے بہت زبردست ہوتے ہیں اس سے سکین ہائیڈریٹڈ رہتی ہے تو الگ الگ فلیور میں میں نے یہ سارے مگوائی ہیں چیچو چیچو کیا لینے آئی ہے چیچو جی چیچو جی چیچو جی اب کیا لینے آئی ہے بیاں آپ یہ کا گل لی ہیں آپ یہ کا گل لی ہیں بی ہاں بیاں بی ہاں بی اتر دیکھیں بیاں اتر دیکھیں گندے بچے بیکی پلیس پارک اور جوس ہیں فریزر چیچو 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 ابھی ہاں ابھی ہاں ماما جان ماما جان تو گائز دو گھنٹے سے میں محنت کر رہی ہوں کیوں 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 کہ میں اپنے ڈاک کا گھر بنا رہی ہوں اور فائنلی فائنلی میں نے بنا لیا ہے الحمدللہ جو بی بی ڈاکس ہیں ان کا میں نے گھر بنا لیا ہے یہ آپ وں کو میں گھر دکھاتی ہوں یہ بس ٹیمپریری ہے لکڑی کا اس کا گھر ہم برمائیں گے ان بی بی اس کا لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک دن بھی گھر کے بغیر نہ رہیں تو آج ان کا پہلا ہی دن ہے اور رات کو میں ان کو ایسے نہیں چھوڑوں گی ان کو عادل دالوں گی کہ رات کو اپنے گھر میں آکے سوئیں تو بس میں نے یہ بنا لیا ہے دو گھنٹے بعد بہت پیارا بنا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے دو کھڑکیاں رکھی ہیں یہ بند بھی ہو جاتی ہیں اگر بند کرنا چاہو بیسے میں نے جو ویڈیوز دیکھی تھی نا گھر بنانے والی وہ ڈیفرنٹ تھی تو اس میں دو کلر وغیرہ بھی کیا تھا میرا بھی دل کر رہا ہے اس کو کلر کرنے کو لیکن نہیں یہ ہفتہ یا دو ہفتے کے لیے بس پھر جیسے ہی ان کا لکڑی کا ذہر آ گیا نا پھر اس کو گلر کروں گی میں انشاءاللہ تو بس یہ اس طرح ہی ٹھیک ہے اور یہ میں نے دروازہ بنایا ہے اور یہاں پہ پہلے میں نے کچھ نہیں لگایا تھا پھر بعد میں میں نے سوچا نہیں یہاں پر لگا دیتی ہوں یہ پھر میں میں نے دوبارہ اس کو جوڑا ہے اور یہاں پہ بھی میں نے دوسری سائیڈ پہ بھی دو چھوٹ چھوٹی کھڑکیاں بنائی ہیں اور یہ بیک سائیڈ ہے اور گھر کی لیے یہ بیک سائیڈ ہے اب میں آپ کو اندھر سے دکھاتی ہوں ہر اینگل سے آپ لوگوں کو میں گھر دکھاتی ہوں اب میں نے یہ شیٹ ہے اس کو میں نے اب اندر رکھنا ہے تاکہ نیچے کا جو گتہ ہے نا وہ خراب نہ ہو شیٹ پہ یہ لوگ آرام سے سکون سے لیٹ سکیں تو لوگ شیٹ بھی میں نے اندر بچھا دی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ اندر کا ویو ہے تو گائز مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ اسلام میں کتے گھر پہ رکھنا منع کیا ہوا ہے لیکن میں نے کافی زیادہ بیان وغیرہ سنے تھے وہ ان بیانس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کتے آپ گھر میں دو شرطوں پہ آپ گھر میں رکھنا اللہ ہو ہے اسلام میں ایک وہ آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے ہونے چاہیے آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ میرے گھر کی حفاظت کریں اور دوسرا کہ اگر آپ نے شکار پہ لے کے جانا ہوں بکری وغیرہ کو اور ان کی حفاظت کے لیے کتہ لوگ پہلے زمانے میں حسابہ کرام لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ کتوں کو تو اس لیے انہوں نے گھر میں کتے رکھے ہوئے تھے ان دو شرطوں پہ گھر میں کتہ رکھنا جائز ہے اور ہم لوگ کا یہ جو ڈاگی ہیں بی بی ڈاگ ہیں ان کو گھر میں رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ بس ہم دونوں کو دیکھیں مجھے میرے ہزبن کو اور ابھیا کو بس اور کسی کو یہاں دیکھیں جیسے ہی کوئی کالا آئے تو یہ ان کو پڑ جائے کیونکہ یہاں پر اتنی زیادہ لبیریاں میں چوریاں ہوتی ہیں جس کی کوئی انتہانی جو گار بغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی سو جاتے ہیں لیکن یہ جو کتے ہیں نا یہ اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ کتے جس گھر میں کتے ہوتے ہیں لبیریاں میں اس گھر میں چور آنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں تو کتوں کو گھر پر مین مقصد ہمارا اسی وجہ سے ہم لوگوں نے رکھا ہے گھر کی حفاظت کے لیے ہم لوگوں نے کتے ہیں تو اب تین کو ہم جو ہوتے ہیں نا کام والیاں ان سے بھی دور رکھتی رہتے ہیں تاکہ یہ بس ہمیں دیکھے جیسے یہ کوئی کالا دیکھے تو یہ بس ان کو کار دے اور میں نے کافی زیادہ بیان وغیرہ سننے کے بعد ان کو رکھا ہے اور وہ بھی گھر کے اندر نہیں رکھا ہاں آ جاتے ہیں یہ میں ہن کو لے کے آئی تھی گھر کے اندر تو بس پھی میں نے جب بیان سنے تو پھر میں نے ان کو گھر کے بعد ہمارے تیرس ہے وہاں پر میں نے ان کو پوش patents کے اندر رکھ دیا ہے ان کا چھوٹا سا گھر بنا کے اب یہ وہاں پر رہتے ہیں گھر کے اندر میں انٹر نہیں کرنے دیتی ان کو اور الحمدللہ گھر کے باہر بھی گارڈن وغیرہ ہے تو ان کا گارڈن کے پاس بھی ان کا گھر ہم لوگ بنوائیں گے انشاءاللہ تو پھر ان کو ایک الگ ہی ان کی جگہ ہو جائے تو گائز آپ لوگ مجھے کمیٹس کر کے ضرور ضرور بتانا کہ آپ لوگ کو یہ بی بی ڈاگ کیسے لگے ہیں دونوں بہت پیارے ہیں بہت کیوٹ ہیں اور یہ ابھی بس کچھ دن کے ہیں ایک کس دن کے سمجھ لیں یا ایک مہینے کے یہ بہت چھوٹے ہیں ابھی اور بس ملتے ہیں نیکس فلوگ میں تب تک کے لیے آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور الحمدللہ میں اپنی تمام سبسکرائبر کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اور اللہ حافظ شبا خیر